موسیقی اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہاں جی الحمدللہ میں بکل ٹھیک ٹاک ہوں تقریبا ساڑھے ساتھ پونے آٹھ کا ٹائم ہو رہا ہے صبح کا اور اس وقت جو ہے وہ میرے ہزبن نے آفیس جانا ہوتا ہے تو وہ میں اٹھ جاتی ہوں تقریبا سوہ ساتھ ساڑھے ساتھ کیونکہ آج کل میرے بچے جو ہیں وہ اگر ایزام بھی دینے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا ان کا بیچ میں گیپ ہوتا ہے تو آج ان کا کوئی پیپر نہیں تھا تو میں بنا رہی تھی ناشتہ اور ناشتے میں جو ہے وہ نان کل رات کم لے کر آئے تھے تو میں اور میرے ہزبن جو ہے نا وہ نان اور فرائی کرتی ہوں میں نان اور ساتھ میں چائے مجھے تو خیر یہی ناشتہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن میرے ہزبن اس کے ساتھ جو ہے میں نے کل دال بنائی تھی تو وہ دال کھا رہے ہیں تو یہ جو ہے میں نے آل پرز یوز کرتی ہوں مجھے کسی نے کہا تھا آپ کیوں یہ والا دودھ یوز کرتے کیونکہ خالص دودھ وہ تھوڑا سا دور ملتا ہے ہمارے گھر سے تو دیلی جانا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا میرے ہزبن اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ جانا باہر تھوڑا سا آج کل تھوڑا سا مشکل ہوا بھائے تو خیر یہ والے جو ہے یہ نان میں تھوڑے بہت فرائی کر دیتی ہوں میرے بچپن سے اب تک کا فیورٹ ناشتہ ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کا فیورٹ ناشتہ کیا ہے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے نان کے اوپر مکھر بھی بہت اچھا لگتا ہے لیکن بس وہ کبھی کبھی یہی کھا سکتے ہیں دیلی بیسس میں تو میں یہ نہیں کھا سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دیلی بیسس میں ویسے بھی ہیلپ پوائنٹ او فیور سے دوسرا میں ڈائیبر ٹک ہوں تو میں اتنے نان نہیں کھا سکتی تو یہ جو ہے یہ کل لے کر آئے ہوئے تھے تو ہوتا ہے نا سمٹائمز آپ نان لے کر آتے اور آپ کا دل چاہتا ہے نان کھانے کا تو یہ میں لے کر آئی بھی تھی نان اور ساتھ کے ساتھ میں چائے بھی کرم کری تھی اور ابھی بس میں دیتی ہوں اپنے ہزمن کو ناشتا اور اس کے بعد میں جب تک یہ فرائے کر رہی تھی بیچ پہ ہی میری آگئی تھی ہیلپ پر اور اس کے بعد وہ تقریبا پونے آٹھ آٹھ بجے تک آ جاتی اور اس کے بعد جو ہے نا ہم مل کے گھر کو ٹھیک کرتی ایک منٹ میں ذرا لائٹ آن کر دوں کیونکہ میرے بیڈروم کی لائٹس جو ہیں وہ آف ہیں ہاں جی تو ایسا ہے کہ میں نے کہا میں آپ لوگ کی ساتھ ایک چیز شیئر کرتی ہوں یہ میں کر لے کر آئی تھی میں نے کبھی نہیں use کیا یہ والا اور یہ ہے چارکول وائٹ بلاک ماسک ایڈون نوہ وائٹ بلاک ماسک کیوں ہے ڈیپ کلینزک اب میں نے اس کی تاریفیں بڑی سونی تھی بہت پہلی بھی بڑا یہ ایک تفا فیشن میں انوا تھا so let's see یہ میں لے کر آئی ہوں کل میں گئی تھی تو مجھے تھا کہ چلے اس کو میں ترائی کرتی ہوں whitening complexion ہے تو ایڈون نو مجھے تو اتنی نید نہیں ہے لیکن let's give it a try مجھے ہے کہ اس سے blackheads بھی ہٹتے ہیں اس سے جو ہے نوز پہ بھی لگائیں تو نوز کے جو ہے وہ blackheads ہٹ جاتے ہیں بال ہٹ جاتے ہیں چن پہ لگائیں تو اس کے ہٹ جاتے ہیں تو مجھے تھا کہ اس کو میں ترائی زرور کروں گی اتنا مہنگا نہیں تھا مجھے تھا کہ میں تھائی 300 رپے کا لیا ہے مجھے تھا اس کو میں ترائی کروں گی اگر آپ لوگوں نے اس کو ترائی کیا ہے تو نیچو کومنٹ ضرور کر دیں کہ کون کیا چیز ہے یہ کس طرح ہے اور کام کس طرح کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ابھی بس میری helper گئی ہے اور میں فارد ہو گئی تھی ناشتہ واشتہ میں نے کہہ لیا تھا ساتھ تقریبا پونے آٹھ وجہ میں اور میرے حضبن ناشتہ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو جانا ہوتا ہے آفیس تو ساتھ پہلے میں اپنا ناشتہ کر لیتے ہوں اور ہاں جی آج آپ نے ولوگ جہاں انڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ آئی ول بی شیرنگ مائی ڈاٹرز شرٹ کیونکہ اس کی شرٹ سلکی آگے بہت پیاری لگ رہی ہے نو ڈاو بہت اچھی لگ رہی ہے تو وہ شرٹ جہاں وہ آج آپ لوگوں سے میں شیئر کرنے والی ہوں اور اس لپسٹک جو میں نے لگائی ہے اس کے لئے مجھے اتنے کوششن داتے ہیں تو میں زرہ آپ کو دکھا دوں یہ میرے پاس جو ہے نا یہ والی لپسٹک ہے it is dew مطلب یہ کہ یہ اریجنل نہیں ہے اور یہ ہدا بیوٹی کا مات لپسٹک کا کلر کا جو ہے نا وہ انہوں نے بنایا ہے اریجنل نہیں بتا رہی ہوں اور اس کا نمبر ون ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہے خیر میری ساری لپسٹک موسیلی سی کلر کی ہوتی ہیں لیکن یہ والا کلر جو ہے نا یہ میں آج لگایا ہے تو آپ لوگ اسے بہت پوچھتے ہیں کہ کونسی لپسٹک لگائیے تو میرے پاس سترہ کے دو تین شیئرز ہیں اور ابھی جائے میں نے یہ والی لگائیے تو بس ابھی میں بناوں گی کھانا اور اس کے بعد کرتے ہیں اپنے دن کا آغاز ابھی بچ رہے ہیں تقریباً ساڑھے دس موسیلی ہاں جی تو فارغ ہو گی تھی میں صبح سارے کھر کے کاموشہ من سے تو ابھی مجھے بنانا تک کھانا اور کھانے میں جو بنا رہی ہوں کرے لے پیاز میرے ہزبن کے بڑے فیورٹ ہے پیاز والے کرے لے اور بیٹے کو اس کو جب پوچھو اس کو اگر مہینے میں بیس تفاہ بھی بولو نا کیا کھانا ہے تو آپ کو کہے گا میں نے آلو کھانے اور آلو جو ہیں اس کے فیورٹ ہے میں تقریباً کوئی ڈیٹ کلو کے برابر آلو بنا لیتی ہوں اور وہ رات تک ختم ہو چکے ہوتے تو بس اب میں بنا رہی تھی آلو اس کے بڑے فیورٹ ہے کیا کر سکتے بچوں کو جو چیز اچھی لگتی ہے آپ کو وہی بنا کے دینی پڑتی ہے اچھا آپ لوگوں کے کوشنز مجھے بہت سارے آتے ہیں کہ بچوں کی حیبٹس کھانے کی بہت وہ ہیں بچے سیریسلی بہت تنگ کرتے ہیں تلال ابھی آج کے لئے اتنا تنگ کرتا ہے تلال خیر بہت چوزی ہے کھانے کے معاملے میں میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہے تو اتنا زیادہ اس پر ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کچھ کھلانے کے لئے میرے بڑا بیٹا بھی ایسے یہ ان کو انہیرٹنس میں ملے میرے ہزبن بھی ایسے تھے میرے ہزبن تو سیریسلی شادی کے بعد ابھی کہیں جا کے کچھ سب کچھ کھانا شروع ہیں وہ کچھ نہیں کھاتے تھے صرف آلو کھاتے تھے اور چنے کھاتے تھے اور چاول کھاتے تھے اور فسی ایٹر پکی ایٹر نہیں ہوتا وہ تھے اور میرا بیٹا جو تھا وہ بچپن میں بہت تنگ کرتا تھا بڑا والا اب شکر الحمدللہ وہ بہت ما شاء اللہ سے سب کچھ کھا لیتا ہے تھوڑی بہت چیزیں ایسے ہوتے جیسے کریلے نہیں کھاتا وہ چنے کی دال نہیں کھاتا وہ بچے ہیں زبردستی تو آپ نہیں کر سکتے لیکن یہ بچپن میں مجھے لگتا تھا میں زبردستی کروں تو وہ کھا لیں گے لیکن یہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ دیویلپ ہونا شروع جاتے ہیں اور سپیشلی میں کوئی بابت ہوں ہم ڈینر پہ جیسے کہیں باہر جاتے تھے تو میرے دونوں بچے وہاں پر کوئی بھی چیز شوق سے نہیں کھاتے تھے اور with the passage of time جب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھا رہے ہیں اور وہ بھی چیز انجوئے کریں تو وہ آہستہ آہستہ اس کھانے کی طرف آ جاتے ہیں ابھی جو ہے ما شاء اللہ سے مجھے کوئی problem message چھنی فیس کرنی پڑتی بڑوں کے لیے چھوٹے کے لیے بھی بھی کرنی پڑتی تو یہ کہ پیرنٹس کو تھوڑی بہت ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے بچوں کے لیے جیسے ان کی فیوریٹ چیز پکا دی اب یہ دیکھیں اگر دیکھیں بڑے بچے میں بولوں نہیں چیز آپ نے کریلے ہی کھانے تو وہ جو ہے نا وہ کھانا ہی نہیں کھائے گا تو یہ بچے ہوتے اس طرح تو آپ بچے کو بھکا نہیں رکھ سکتے فرنکلی سپیکنگ میں کہتی ہوں کہ وہ ماں ہی نہیں ہے جو بچوں کو کھانا نہیں بنا کے دے تو مجھے تو ہوتا ہے کہ بس میں بھلے اتنی گرمی ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی میں جب کھڑی ہوتی ہوں کھانا پکانے کے لیے تو پسینے جو ہے نا وہ کیونکہ فین تو آف ہوتا ہے پسینے جو ہے وہ پورے کمر پہ سر پہ سے نکل رہے ہوتے ہیں موہ پہ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو بچے کو کھانا دینا ہے اور آپ کو بچے کو بھکا نہیں رکھنا سمٹائمز مجھے کچھ چیزیں ریپڈلی پکانی پڑتی ہیں مہینے میں دو دفعہ تین دفعہ بھی بنانی پڑ جاتی ہیں لیکن میں کیا کروں کیونکہ میرے بچے کھاتے ہوئی چیز ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ کچھ کھا پی لیں صحیح سے کھا لیں صبح کے ناشتے میں میرے بچے سپریڈز بغیرہ بہت کھاتے پراتھے پراتھے والے ہیں نہیں اور پہلے ہم بہت پراتھے کھاتے تھے لیکن جب سے میز اتنا فیٹننگ کا پتہ چلا ہے کہ اتنے اس میں ہوتے ہیں میز ایک پراتھے میں چار سو پانچ سو کیلوریز ہوتی ہیں تو اب صبح صغیرے اتنا ہیوی ناشتہ کھا لوں اس کے بعد ابھی ہمیں اتنی عادت ہو گئی اتنا ہیوی ناشتہ نہ کرنے کی کہ اگر میں کبھی کوئی ہیوی کھا لیتی ہوں جیسے میرے ہزبن کبھی جیسے کہتے ہیں چلو پوری کھا لیں فلان کھا لیں یا تندور کے نان کھا لیں آج میں نے یہ ناشتہ کیا تو میں دوپیر کو کھانا نہیں کھایا تھا کیوں؟ کیونکہ میرا اس کے بعد دلی نہیں چاہتا کچھ کھانے کا میں بالکل فل فیل کرتی ہوں تو ایسا ہوتا ہے یہ ناشتہ اور یہ جو کھانا ہوتا ہے اس میں آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی آپ مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیں کہ کون پکی ایٹر ہے کون جو ہے نا تنگ کرتا ہے کھانا کھانے میرے جو ہے گھر میں میرے ہزبن اور ان کی جو دو عدد پیتے ہیں یہ دونوں بہت تنگ کرتے تھے اب الحمدللہ بہتر ہے تو آپ لوگوں نے بھی مجھے بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے اچھا جی میں بتا دیں تھوڑا بہت کمبینیشن میں نے کریلے پیاز بنائے تھا یہ میرے ہزبن کا بہت فیوریٹ ہے ساتھ میں میں نے حالو بنائے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ میں نے گھر میں آج وہ میری چٹنی کے کیوبز ختم ہوئے ہوئے تھے تو آج میں نے دھنیا کو دینہ صبح صویرے جو ہے نا وہ میرا بیٹا لے آیا تھا تو میں نے جو ہے اپنی ہیلپر کے سے صاف کروالی تھے میں نے ان کو بلینڈ کر کے تو چٹنی جو ہے نا وہ اپنی بریڈک کر لی تھی کچھ کیوبز بنا کے فریزر میں رکھ دیئے اور یہ تھوڑی سی میں نے رکھ لی تھی کہ چلو میں سے چٹنی بناوں گی تازی چٹنی کی بات تھی کچھ اور ہوتی ہے آپ بنائیں چٹنی کے کیوبز اتنے بنائیں کہ وہ بس ایک بیس دن یا مہینہ اس سے زیادہ نہ ہو کیونکہ بہت زیادہ اگر آپ سے چٹنی بنالیں گی کچھ دنوں کے بعد وہ اس سے بربرا سا ہو جاتا ہے تو میرا پھر وہ بنانے کا اور کھانے کا دل نہیں چاہتا تو خیر چٹنی مٹنی میں نے بنا لی تھی کھانا ہم نے کھا لیا تھا اور آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی بیٹی کا ڈریس ہاں جی تو آج میں آپ مجھ سے شیئر کر رہی ہوں اپنی بیٹی کی شیئرٹ یہ شیئرٹ میں نے لاسٹ یر شاید لی تھی اور سیل پہ لی تھی اور اس کے بعد میں نے سٹچ نہیں کروائی تھی اور اس سال مجھے تھا کہ میں سٹچ کرا لیتی ہوں اور یہ لاسٹ یر کا ہے تو مجھے کوڈ نہیں پتا پلیز اگر آپ لوگ پوچھیں گے بھی تو نہیں پتا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ لوگ سے ڈیزائن شیئر کر دوں کہ ڈیزائن میں نے کس طرح بنایا تاکہ آپ لوگ ویسے ڈیزائن بنا دیں اور جتنے بھی میں کپڑے آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں میرا پرپس ہی ہوتا ہے کہ میں آپ لوگ سے ڈیزائن شیئر کروں کہ میں کس طرح کا سلواری ہوں بہت سراحہ آپ لوگوں نے مجھے تو یہ بارا جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی بیٹی کی آج شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ اگر اس طرح بنا رہا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور بنائیے آپ لوگ ایک سکرین شوٹ لے لیں گے تو آپ لوگ کو آرام سے آسانی ہو جائے گی تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ لاسٹ یر کی شیئر اس سال کی نئی ہے مجھے نہیں پتا اس کا کوٹ کیا ہے میں صرف ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں سب ہی اس میں آتا ہے تو میں نے جو مین جو یہ کلر تھا یہ کلر بریک کر رہا تھا اسی کلر کی اس پہ گلے پہ لیس لگا دی ہے میں درہا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ لیس ڈیٹیل سے کلیر بھی قریب کر کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ لیس میں لگا دی ہے اور یہ لیس بہت پیاری لگ رہی یہ گلے پہ لگی رہی ہاں جی تو یہ گوٹے ٹائپ کی ستاروں والی لیس ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لیس ہے سیریسلی میں جب لے کر آئی تھی تو میرے مائنڈ میں یہ ہی شیرٹ تھی کیونکہ اس میں ریڈ کلر تھا اور مجھے تھا یہ کلر بریک کر رہی کیلئے مجھے یہ یوز کرنی اب آپ لوگ کہیں گے کہ میں نے لون کی شیرٹ کے اوپر بہت زیادہ فینسی سا لگا دیا ہے سیریسلی بہت پیارا لگی رہی اتنا پیارا لگ رہی تھوڑا سا چینج کریں کیونکہ بچے وہ اگر تھوڑا سا فینسی پہنے گی چھوٹی چھوٹی بچے ہیں اگر آپ کی چھوٹی بیٹی ہیں جیسے تین سار پانچ سار ان کو یہ سٹائل بڑے اچھے لگتا ہے بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے لکھرے دکھاتے ہیں بچے لیکن یہ ہے کہ میں نے بیٹی کو کہا یا ہف تو ویر اٹ کیونکہ یہ کوئی سے بھی نیچے اوپر اگر چوبے گا تو وہ میں صحیح کروالوں گی خیر یہ والا دیکھ رہے سکتے ہیں آپ نے بنایے نیک لائن میں نے بنایے ویسے جو ہے وہ بوٹ نیک ہے آگے سے جو ہے وہ ہلکا سا سلپ ٹالا ہے تو جیسے وی کٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد اس کے اوپر میں نے یہاں پر لیس لگا دی ہے اچھے خاصے یہ جو لیس کی لیند ہے تقریباً ٹین انچز میں نے رکھوائی ہے ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی لیس لے لیں گوٹا لے لیں لون پر لگا لیں بہت ہی پیارا لگتا ہے بچوں کے ساتھ تو یہ والی لیس میں نے ادھر لگا لی ہے اس کو فنشنگ دینے کے لیے میں نے گوٹے والی لیس جو ہے اس کے گلے پر چھوٹی بلکل چھوٹا باری گوٹا والی لیس ہے گلے پر اور اس کی جو شرٹ کی یہ جو مین لیس لگی بھی اس کی کناروں پر لگا دی ہے تاکہ اس کو بہت فائن فنشنگ جو ہے اس کی آجے گی میں آپ کو قریب سے بھی لکھا رہی ہوں اچھا جی یہ تو میری شرٹ کی ہوگئی گلہ اور اس کا بیک سائید جو ہے وہ بلکل سمپل سا میں نے بنایا بلکل سمپل بیک سائید بنائی ہے سلیوز کی بات کرتے ہیں سلیوز جو ہیں بلکل سمپل سا سلیوز ہیں اور اس کے یہاں پر میں نے سیوڈی لیس لگا دی ہے تھوڑا سا ایک ڈیزائن بنانے کے لئے اس کے بعد یہاں پر میں نے اس کے سلیوز میں دو ایک میں نے لگا دی ہے ایک میں نے لگا دی ہے اور ایک میں نے گوٹے والی ہی لیس لگا دی ہے جو کہ اس گلے کے ساتھ میں نے تھوڑا میچن کرنے کی کوشش کی بہت ہی پیاری سی ریڈ کلر کی لیس لگا دی ہے اس شرٹ کی ستھانال جی ایک اور چیز بتا دوں یہ میں نے صرف شرٹ پیس لیا تھا ٹھیک ہے یہ صرف شرٹ پیس ہے اس کے ساتھ ٹراؤزر نہیں تھی دوبتہ بھی نہیں تھا میری بیٹی کے پاس بہت ساری بلیک جینز بھی ہیں بلیک ٹراؤزر بھی ہیں تو کیپری بھی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی پہن سکتی ہے اور اس میں کتنے کلرز ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی ٹراؤزر گھر میں نکل آئے گی تو یہ ہوگا اس کے دونوں سلیوز اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں فرنٹ والے دامن پہ میں نے اس کو کیا لگا فرنٹ والے دامن پہ بھی میں نے تھوڑی سی بڑی چوڑی لیس لگائی جو سلیوز ہاتھوں پہ لگی ہوئی ہے اس پہ لیس باریک ہے یہ تھوڑی سی چوڑی سی لیس اور اس کے اوپر میں نے گوٹے والی لیس لگائی یہ گوٹے والی لیس آپ کو کہیں سے بڑے آرام کے بچے اور ریزنیبل پرائز میں مل جائے گی تو یہ میری بیٹی کا ڈرس سے لکے آ گیا تھا ڈرس ان اسنس کے سف شرٹل یہ آپ وہ کہیں پر میں پہن سکتی ہے نورمل فرنڈز کے ساتھ بیٹھی ہو میرے ساتھ کہیں جا رہی ہو ایون گھر پہ بھی پہن سکتی ہے یہ سیف تھوڑا سا مجھے تھا کہ تھوڑا فینسی ٹچ کیلئے آپ وہ ٹرائ کر سکتے ہیں لون کے کپڑوں پہ آپ فینسی لیس لگائیں گے تو وہ بہت پیارے لگتے ہیں میں اپنی بات نہیں کریں میں بچوں کی بات کریں امید ہے کہ آج کا یہ ڈیزائن آپ لوگ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور اگر پسند آتا ہے تو لائک کیجئے سبسکراب کیجئے ہاں جی اور انڈ میں اب دیکھئے گا میرے بیٹھی سے پہن کے بھی دکھائیں گے آپ لوگ کو خیریت ہے میرا آج کا ولوگ امید ہے آج کا ولوگ آپ لوگ پسند آئے ہوگا پسند آتا ہے تو لائک کیجئے سبسکراب کیجئے اور کل کا ولوگ زون دیکھئے گا کیونکہ کل میں جانے ایک بہت ہی زبردست قسم کا سوچ ہے آپ لوگ سکت میز اس کو شیئر کرنے والی سو خیر انشاءاللہ تومورو تل در اپنا بہت خیال رکھی انڈ میں اعد رکھی take care and love this موسیقی موسیقی